ہیلو دوستو نمسکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم لائیو تو دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبائے تو آج ہم ہیں سرسی کے بیچ بہت بڑی ہیں آپ کے سامنے ایک رومانچک سین میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ کئی بار میں نے کیا ہے کہ لائیو ویڈیو کرنے کی کوشش کیے کوشش کیا میں نے بہت بار لائیو ویڈیو کیے لیکن اس میں میں ایسمرت رہا ہوں میں ہی کمی کامیاں ہو پائے ہوں اس کا ریجن یہ ہے کہ جو بھی میرے سسکرائبر ہیں جو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اس ٹائم پہ تو آپ کے من میں یہ سوال رہتا ہے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کریئٹ کیا ہے اور اسی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو پتا چلے گا کی لائیو چیز ہوتی کیا ہے لائیو ٹیلی کاشٹ کیا ہوتا ہے جن کو نہیں پتا جن کو پتا ہے ان کے لیے سکریہ ان کو بہت بہت دھنیواد بہت سے جو ہے ہماری ویڈیو پہ جب میں لائیو کرتا ہوں تو لائیو آجاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے لیکن جن کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو کیا لائیو کریں گے اور کیا کچھ کومنٹ کریں گے دیکھیں لائیو ایک ایسا سو ہوتا ہے جس میں ہم لائیو ویڈیو کرتے ہیں مان لی جی اب میں اس ویڈیو کو ایک پروپرل طریقے سے بنا رہا ہوں لیکن جب میں لائیو ویڈیو کرتا ہوں تو اس میں میں لائیو آتا ہوں تو جو بھی آپ کے سوال ہوں گے مان لی جی اب یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ جو بھی سوال کریں گے تو اس کا میں جواب دوں گا تو ایک لائیو ویڈیو مانا جاتا ہے اب اس ویڈیو کو اگر میں اپلوڈ کر کے ڈال دوں گا تو جو بھی کومنٹ کرو گے اس کا جواب آپ کو نیسٹ ویڈیو میں ملے گا یا پھر جب آپ میں ایک کومنٹ ویڈیو بنام گا جب آپ کو جواب ملے گا لیکن جب لائیو ویڈیو ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ترن جواب مل جاتا ہے چاہے آپ کا کوئی بھی جواب ہو یا نہ ہو تو لائیو کا سب سے بڑا ریجن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے کوشن ہوتے ہیں جن کا آنسور میں نہیں دے پاتا تو اس لئے میں لائیو ویڈیو کرتا ہوں کبھی کبھی سنڈے کو یا پھر سنیوار کو لیکن اس میں سب سے بڑی پروبلم یہ آتی ہے کہ ایک ویور سے ہمارے انہوں نے مجھ کو کومنٹ کیا کہ بھائی یہ لائیو ویڈیو ہوتی کیا ہے ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہم لائیو ویڈیو کریں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی لائیو ویڈیو کروں آپ کو ایک سین دکھے گا اس سین پہ یا ویڈیو پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو اس میں آپ کو کومنٹ کا جو ہے سوپر چیٹ چلتی ہے اس میں لائیو چیٹ چلتی ہے اس چیٹ کو آپ پروپرلی چلتے رہیے جو بھی آپ کو کوشن پوچھنا ہے سبی کا کوشن ایسا مطلب نہیں ہے کہ یہاں ایک کومنٹ کرے گا تو اس کا جواب ملے گا سبی کا جواب آپ کو ملے گا باری باری سے آپ کو ملتا رہے گا تو لائیو ویڈیو اس لئے میں اب آگے سے کروں گا کون کون لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے اور کون کون لائیو ویڈیو کروانا چاہتا ہے تو مجھے ایک بار کومنٹ میں ضرور باتہ دینا اور جو بھی ہمارے نئے ویورس ہیں وہ سسکرائب کر کے گھنٹی کو جوا دے جس سے ہمارے ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو لائیو کا یہی ایک فنڈا ہے اب بات کریں ہماری روڈویس ٹریننگ کی تو میں ایک روڈویس ٹریننگ یہاں پہ میں دے رہا ہوں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ بھائیں آپ اس بس کو چلاتے ہیں دیکھئے میں اس بس کو نہیں چلاتا ہوں یہ ہریانہ کے اندر ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ہیوی لائشنز بنواتے ہیں تو آپ کو ایک مہینے یا پھر پہتیس دن کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے اب مالی جی میری ٹریننگ ہے شہ سے نو جنوری تک تو اس میں آپ کو جو ہے پہتیس دن یا تیانتیس دن لگتے ہیں سنڈے آپ کا اس میں کٹتا نہیں ہے سنڈے آپ کا ایک چھٹی کے روپ میں مان جاتا ہے اس میں آپ کی کوئی بھی ٹریننگ نہیں مان جاتی وہ آپ کو الگ سے مان جاتا ہے تیس دن آپ کو پروپرلی جو ہے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اگر آپ ایک دن بھی چھٹی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سترہ سو روپے فائن دینا پڑتا ہے سترہ سو روپے ان کو دینا پڑتا ہے جن کی جنرل کاشٹ ہو یا پھر ایسی کاشٹ والوں کو کم دینا پڑتا ہے کیونکہ چوتیس سو یا پیتیس سو روپے ریٹ جو ہوتا ہے یہ جنرل کاشٹ کے لیے ہوتا ہے ایک فیس جب بھی ہم ہیوی لائسنس بنواتے ہیں پیتیس سو روپے اور الگ سے کچھ روپے لگتے ہیں اس کا مجھے اتنا نبو نہیں ہے کیونکہ میں نے تو دو سو ڈائی سو روپے تھی ان کا پانچ سو روپے مان سکتے ہیں اتنا پیسہ ان کو دینا پڑ سکتا ہے ریگلر اگر آپ کرتے ہو اگر ایک دن کی چھٹی کر لیتے ہو اس میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں مانا جائے گا کہ یہاں آپ کوئی بیمار ہو گیا ہے چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھی درگٹ نہ ہو جائے اس سے کسی کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے روڈویج کرمچاری کو تو آپ ہی ہمیسا دھیان رکھے اگر آپ جس نے بھی ڈرائیویج لائسنس بنوایا ہے نہیں بنوایا ہے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آٹھوی پاس کی مارک سیٹ ہونی چاہیے اب سرکار نے آپ کے لیے بہت ہی بڑیا جو ہے یہاں پہ روڈ ریگلرشن لکال دیا ہے آٹھوی پاس آپ کے پاس ہونی چاہیے پہلے دسوی تھی دسوی سے بڑیا آپ آٹھوی اگر آپ کے پاس ہے تو کر سکتے ہیں ہیویج لائسنس بنوا سکتے ہیں کیونکہ یہ سرکار نے اس لیے سوچا ہے کیونکہ بہت سے روجگار بے روجگار بہت لوگ ہوتے تھے کیونکہ جن کے پاس پڑھائی کا انباؤ تھا مالی جو میں نے دسوی کر رکھی ہے دسوی کرنے میں اٹھارہ بیس سال میری عمر ہو جاتی ہے تو اس وقت میں ایک اچھی ڈرائیویج نہیں سیکھ سکتا لیکن جو ڈرائیویج سیکھتا ہے وہ اچھی پڑھائی نہیں کر سکتا یہاں آپ اس بات کو مانتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ڈرائیویج سیکھنے کے لیے اگر ایک بڑی ہی ڈرائیویج سیکھتے ہیں دس، بارہ چکتے ہیں گارڈی کو سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک یا دو سال کنٹینیو لگ جاتے ہیں بڑی ہی ڈرائیویج سیکھنے کے لئے اگر آپ یہ تین ہزار والی ڈرائیویج سیکھتے ہیں کسی کار وغیرہ کی تو یہ آپ ایک مہینے میں سیکھ سکتے ہیں لیکن بڑیہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آپ کو دو یا تین سال لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر آدمی پڑھے گا میں ایسا نہیں کہتا کہ پڑھے ہوئے لوگ بھی ڈرائیونگ نہیں سیکھ پاتے بعد میں لیکن ایک جو بچپن سے آدمی کچھ کاری کو سیکھتا ہے وہ ایک نینتر روپ سے فل کام کو سیکھ پاتا ہے اور اس کی فل جانکاری اسے ہوتی ہے اب ایک کار ڈرائیور بس کو نہیں چلا سکتا مالی جی اس نے ٹریننگ کر لی 35 دن کی ٹریننگ کر لی اس میں پانچ پانچ منٹ ہو گارڈی کو چلائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گارڈی کو جمعوں کا سمیر لے جائے گا یا پھر ہمات چل میں لے جائے گا ہمات چل میں اتنی تگڑی پاڑیاں ہوتی ہیں اتنی خطرناک پاڑیاں کہ اس کو دن میں دیکھ نہیں سکتا ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرائیونگ کے لیے آپ سرکار نے بڑھیا جو ہے ریل رول لیگولیشن نکال دیا ہے آٹھویں پاس کے لیے آٹھویں پاس اگر آپ کر سکتے ہو پڑھائی کے بعد بھی یا پھر ڈرائیونگ کے بعد بھی پڑھائی سے پہلے آپ ڈرائیونگ کر لو چاہے یا پھر ڈرائیونگ سے پہلے پڑھائی کر لو آٹھویں تو آپ کو کرنی پڑے گی جب بھی آپ کا لائسنس بنے گا اس سے پہلا آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا پڑھائی کر لو آٹھویں تو آپ کو کرنی پڑے گی جب بھی آپ کا لائسنس بنے گا اس سے پہلا آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا ایک بار روکیے بند کر دیوں تو بھائی بہت سے ہمارے ویورز ہیں اور بہت سے ہمارے جو ہے کومنٹ جتنے بھی ہمارے ڈرائیونگ والے جو بھی سدستے ہیں وہ ہمیشہ یہی کومنٹ کرتے ہیں جن کا ایک ویڈیو چھوٹ دی سب سے پہلے کومنٹ یہ آئے گا بھائی گاڑی کب چلا ہوگا ارے بھائی گاڑی چلانی جروری ہے کیا یہ بتاؤ آپ کو گاڑی کے بارے میں نولیج ملنی چاہیے چاہو کسی بھی پرکار سے ملے رہا گاڑی چلانے کا سوال تو آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ایک بار ضرور ویڈیو آئے گی اس چینل پر وہ کبھی بھی آ سکتی ہے یہ مطلب نہیں ہے میں نے ایک بار ایک لڑکے نے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی کل آپ کی ڈرائیونگ کی ویڈیو آنی چاہیے جب ہی میں آپ کی ویڈیو دیکھوں گا تو میں نے ان کو کومنٹ کیا کہ بھائی ایک لاکھ جب میرے سسکرائب ہو جائیں گے جب میں اپنی ڈرائیونگ کی ویڈیو ڈالوں گا اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا تو جروری نہیں ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے اس کو چلا کے دکھائے کر کے دکھائے یہ کوئی جروری نہیں ہوتا اب میں یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ایسا جروری تھوڑی کہ میں یوٹیوب ویڈیو بنا کے دکھاؤں جب آپ مانو گی کہ ہاں اسے یوٹیوب ویڈیو بنانی آتی ہے اگر کسی کو نولی جائے تب ہی تو وہ کوئی کام کرے گا یہ آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے گاڑی چلانی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر بڑی بات ہوتی تو اس دیش کے اندر ایک دو ہی ڈرائیور ہوتے ہیں آج لاکھوں گاڑی ہیں تو لاکھوں ڈرائیور بھی ہیں دیکھتے ہیں آپ سڑک پہ چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو اس پہ کوئی زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتا کون کتنا ڈرائیور ہے چھوٹی گاڑی ہے تو اس کا چھوٹا جیجمنٹ ہوتا ہے بڑی گاڑی ہے تو اس کا بڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے گیر وغیرہ میں سیم چیز ہوتی ہے کلچ ریس اور بریک یہ تین چیز ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے گاڑی کے اندر اور دماغ آپ کا ہے جتنا آپ دماغ چلاو گے اتنا آپ کو گیان ملے گا اتنا آپ کچھ کر پاؤ گے دنیا کے اندر یہ آپ جانتے ہوگی جس کا دماغ ہے تو سب کچھ ہے دماغ کے اوپر دنیا نربر کرتی ہے کسی اور چیز کو اوپر نہیں کسی اور کے اوپر مجھ جائیے کہ بھائی یہ اس نے یہ ویڈیو بنائی کہ گاڑی کیسے چلائی اس نے کچھ بتایا نہیں اور اس پارٹ کے بارے میں بتا رہا ہے گاڑی چلا کے دکھائی نہیں اور میں گاڑی چلا کے دکھا دوں گا جب کیا ہو جائے گا گاڑی چلا کے دکھا دی تو اس میں چلاتی ہوئی ویڈیو بنے گی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اویل کیسے ڈالے گا تیل کو کیسے چیک کریں گے گاڑی کتنی اوریج دیتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چنل پر کبھی بھی فینک ویڈیو نہیں آتی ہے جب بھی ویڈیو آتی ہے ایسی ویڈیو آتی ہے کہ یوٹیوب کے اندر نہیں ہوتی میں یہ اپنی بڑائی نہیں کرتا ہوں آپ لوگ خود کہتے ہو بھائی آپ بڑیا ویڈیو ڈالتے ہو اور اچھا ویڈیو ڈالتے ہو جو کچھ سمجھتے ہو مجھے تو میرا لکس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو دھوکے میں رکھوں بھائی گاڑی آپ کومنٹ میں بتا دو جرور کہ آپ نے یہ گلد بات بتائی ہے ہمارے چینل کے بارے میں یا اس گاڑی کے بارے میں کچھ بھی آپ جو بھی مجھ سے کومنٹ کرتے ہو میں آپ کو ایک بڑیا صلاح دیتا ہوں اور بڑیا آپ کو جواب دیتا ہوں ایسا کوئی میں گلد کام نہیں کرتا کہ آپ کیوں مالی جو میں اب آپ ہجار یا دو تین ہجار لوگ دیکھ رہے ہو چاہے ایک آدمی دیکھ رہا ہو اور میں اس کام کو بتاؤں اور وہ کر لے اگر وہ گلد ہے تو اس پہ کیسا پرواہ پڑے گا اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ بھی تو میرا ادھے سے یہی رہتا ہے اور جو میرا فرسٹ اوپک تھا لائیو ویڈیو کا تو دیکھئے اب آج سے لائیو ویڈیو نہیں ہوگی لیکن جب بھی نیسٹ سنڈے آج ہے بائیس دسمبر دوہ جار انیس اب نیسٹ سنڈے آپ سمجھ سکتے ہیں کب کا آئے گا تو اس میں آپ کو کومنٹ کرنا ہے جتنا آپ کومنٹ کروئے اس کے حساب سے میں لائیو ویڈیو بناوں گا اور آپ کے لئے لائیو ویڈیو لے کر آنگا تو میں نے لائیو ویڈیو کے لئے ہی ٹیلی کاش رکھا تھا اور ویڈیو بنائی ہے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب جروع کر جانا اور سائیڈ میں گھنٹی ہے اسے دوانن نہیں بولنا تو چلیے آج کیلئے جہن اور بندی ماتر ملتے ایک نیسٹ ویڈیو